تو موضوع ایسا ہے کہ امت زوال سے کیوں نکل سکی بیداری نہیں ہے ہمارے ہاتھ لوگ سوچتے نہیں ہیں ہم بحثیت ملت اتنے بے حص ہو گئے ہیں اور ہمارے سارے ملسمان ملکوں کے حکمران خدا سے ذرا نہیں ڈرتے لیکن امریکہ سے سب ڈرتے جو سوچنے والے ہیں وہ اس بات پر سوچیں کہ امت زوال سے کیوں نہیں نکل سکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آدمیوں کی ایسی تربیت کی کہ پتھروں کو تراش کر ہیرے بنا دی تو وہ افراد پیدا کرنا بند کر دی ہے ہمارے سسٹم نے جو ایک جامع اور متوازن شخصیت رکھتے تھے فرد کو بدلے بغیر معاشرے اور ریاست میں تبدیلی نہیں آ سکتی آ ہی نہیں سکتی محاف کیجئے گا یہ جمود ہمیں آگے نہیں جانے دے گا السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ وقفہ والسلام علیہ ورحمت اللہ پہلی بات تو یہ کہ سدل مجلس سوارے ڈاکٹر اسزمان صاحب ہے میں تو مزبان ہوں میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ یہ سلسلہ ہم نے پہلے پانچ نومبر کو لاہور میں کیا اور اس کے بعد اس کا جو نتائج نکلے اس سے مجھے اندادہ ہوا کہ میں دوسرے شہروں میں بھی جانا چاہیے ہمارے مولان صاحب نے پوسٹ مارڈرنیٹی کے فشارہ کیا تو مجھے یاد ہے کہ میں پچھلے دنوں کوئی چیز دیکھ رہا تھا تو پوسٹ مارڈرنیٹی کا انہوں نے ایک اہم نکتہ یہ بھی بتایا کہ تو البرحان میں کوئی یہ دو سال پہلے کی بات ہے یہ دعوت پہلے کی بات میں نے کچھ اس پر کوئی مضمون لکھا دعوت و تربیت کے حمیت پر تو ادارہ معرف اسلامی میں کسی کتاب کی تلاش میں میں گیا ہوا تھا تو ہاں ایک صاحب نے جماعت اسلامی کے ایک بڑے آدمی سے میرا تعرف کروایا اور کہا کہ البرحانی میں انہوں نے یہ بحث چھڑی ہے کہ تربیت اور دعوت کو زیادہ عمیت دینی چاہیے سیاست اللہ یہ پرانی باتیں ہوگئے پرانی باتیں ہوگئے مطلب ہے یہ چیز ہمارے ہمیں ڈسکشن میں نہیں آتی کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا تو مدحصر رشید صاحب بہت امدہ باتیں کی جس طرح کی میں کرنا چاہتا تو کافی انہوں نے کہہ دی میں نے کتاب بھی کچھ بجوائی تھی لیکن ظاہر ہے آن لائن ہی بھی جواسکا عاملا پہنچ نہیں سکی آپ تک کچھ دوستوں نے دیکھی ہوگی تو اس موضوع کی ایک مشکل یہ ہے کہ بہت وسیع ہے اور اس کا اب زیادہ زیادہ پندرہ بیس منٹی دیے جا سکتے ہیں کسی ایک مقرر کو زیادہ سے زیادہ ورنہ ہم پچیس تیس آدمی کو ہم سننا چاہتے ہیں اور ہر آدمی کے لیے وقت زیادہ نہیں نکل سکتا اس لیے میں خود بھی کوشش کروں گا کہ کم سے کم وقت لوں اور آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ اہل علم کی مجلس ہے بہت تفصیل میں جانے کی ضرورت ہے لوگ اشارے کنائے بھی سمجھتے ہیں تو کم سے کم وقت میں ہر آدمی اپنے ادھارے خیال کرے تو عرض میں کر رہا تھا کہ یہ اس لحاظ سے بیداری نہیں ہے ہمارے لوگ سوچتے نہیں ایک ایک جمعود کی قیفیت ہے چل رہا چلتا رہا ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ اچھا کام ہو رہا ہے تو متبادل کے بارے میں ہم لوگ نہیں سوچتے تو ہمارے ایک دوست نے جب ہم نے اس کے لیے ایک ویٹس ایپ گروپ بنانے کی کوشش کی تو کہا جی آپ مختلف خیال لوگ کو کیوں بلا رہے ہیں بہت یہی ہے کہ میں صرف اپنی بات بحثیت دین کے طالب لوں کہ میرا بھی ایک نکتہ نظر ہے لیکن بہت سے لوگ اس سے مختلف سوچتے ہیں تو موضوع ایسا ہے کہ امت زوال سے کیوں نہیں نکل سکی ہم مغرب کو کیوں رد نہیں کر سکے اور ہمیں بلا شبہ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں نے اس موضوع کا عنوان رکھا تو مولاد و زہد الراشتی صاحب ہمارے دوست ہیں اور ہم کئی مجالس میں کٹھے کام کرتے ہیں تو میں نے انہیں غالباً پرنٹنگ کے لیے مساودہ جا رہا تو اس کو مدود دکھا کہنے لگے اس میں ناکامی کا لفظ کٹ دے صرف اتنا رکھیں گے غیر محصر کیوں ہیں میں نے کہا مولانا میں نے اگر غیر محصر رکھا اور ناکامی نہ لکھا تو پڑے گئی کوئی جی تو میں نے صرف چپ ہونے کے لیے لکھا ہے کہ کوئی تھوڑا آدمی خیال کرے بھئی کیا ہم ناکام تو نہیں ہو گئے تو میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل ہی ناکام ہو گئے جیسے کہ مولانا نے فرمایا کام ہوا ہے ہو رہا ہے لیکن سوال تو یہ حاصل کیا ہے کیا مقصود حاصل ہو گئے اگر مقصود حاصل نہیں ہوا معاف کیجئے گا کل سے دل گرفتا سولہ دسمبر کل سولہ دسمبر سکوت اے ڈھاکا پھر سکوت اے بغداد بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دیکھا نا جی اور معاف کیجئے گا سکوت اے غزہ ہونے کو ہم بحثیت ملت اتنے بے حص ہو گئے اور ہمارے سارے ملسمان ملکوں کے حکمران خدا سے ذرا نہیں ڈرتے لیکن امریکہ سے سب ڈرتے ہمارے سیاسی اور فوجی حکمران اللہ سے بالکل نہیں ڈرتے اور امریکہ سے سب ڈرتے تو میں سمجتا ہوں کہ وقت کی ضرورت ہے کہ کم از کم اہل علم و فکر اس بات پر سوچے جو سوچنے والے ہیں وہ اس بات پر سوچے کہ امت زوال سے کیوں نہیں نکل سکی ہم جو کر رہے ہیں وہ کس حد تک مفید ہیں اور جو کام باقی ہے وہ کس طرح ہو سکتا ہے کیا موجودہ حکمت عملی کو جاری رکھنے سے ہو سکتا ہے اگر نہیں ہو سکتا تو نئی حکمت عملی جاری نئی 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 حکمت عملی پر غور کرنا چاہیے سوچنا چاہیے مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس پر کام نہیں ہو رہا ہماری دینی تحریک کے ادارے سوچ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس لیے پیار محبت سے اصلاح ادارہ ڈنڈے سے ڈنڈے کے زور سے نہیں ہوتی ہے اس لیے پیار محبت ہی سے ہم یہ جو کوشش تھوڑی سی کر رہے ہیں یہ دروازہ کھٹ گڑانے والی بات ہے ہم چاہتے ہیں کہ لوگ سوچے اس پر کہ امت زوال سے کیوں نہیں نکل سکی تو انشاءاللہ ان گفتگوہ کے نتیجے میں کچھ باتیں سامنے آئیں گی کچھ لوگ غور کریں گے کچھ سوچیں گے تو ممکن ہے اللہ تعالی کوئی اصلاح کی اور کوئی صورت بنا دے اور کوئی بہتر چیز یا بہتر رویہ یا بہتر سوچ سامنے آسکے لیجے تمجید میں کافی دیر ہوگی تو میں اپنی بات کو اختصار سے بھی گر بیان کروں اور موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کروں تو پہلے اس سوال پر گوھر کرنے کا احساس ہوتا ہے کہ ہم زوال پذیر ہوئے کیوں یہ ہم زوال سے نکلنے کی بات کر رہے تو ہم زوال پذیر ہوئے کیوں اور جب زوال پذیر ہوئے پر گوھر کریں تو پھر خیال آتا ہے کہ ہم نے عروج کیسے ملا تھا عروج کسی وجہ سے ملا تھا تو وہ نہیں رہا یعنی کوئی چیز تھی وہ عدم پذیر ہو گئی تو پھر ہی ہمیں زوال ہوا اور اسی سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا اس انیلیسس سے کہ پہلے غلبہ تھا پھر نہیں رہا تو جس چیز سے پہلے غلبہ ہوا تھا وہ چیز اس کا فقدان ہے ہمیں وہ کر لی دی چاہیے تو اس میں بھی اختصار سے اگر بات کروں تو خلاصہ اس کا بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جو نسخہ دیا تھا جو فارمولہ دیا تھا تبدیلی لانے اور یاد رکھیں یہ وہ تبدیلی ہے جو دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی تبدیلی ہے وہ انقلاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب تو مایکل ہارٹ نے سو آدمیوں کی جنہوں نے دنیا کو متاثر کیا فیرس پنائچ سب سے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا جو علمہم القتاب والحکمہ ویزقی تلاوت کتاب تعلیم کتاب تعلیم حکمت اور تذکیہ نفس مختصر کریں اس کو تعلیم اور تربیت یا تعلیم اور اصلاح یا تعلیم اور تذکیہ نفس کیا مطلب اس بات کا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آدمی کو بدلا آپ نے آدمیوں کو بدلا تیرہ سال کی محنت سے بدر میں کتنے مہاجرین تھے سیونٹی سیونٹ تین آدمی حصہ نہیں لے سکے ٹوٹل تعداد کتنی ہوئی اسی اور تین سو تیرہ میں سے اسی نکال دیجئے تو باقی جو تھے وہ انسار تھے یہ وہ ایک آدمی سے شروع ہو کر بننے والی انفرادی قوت تھی افراد کی قوت تھی جو دنیا کا سب سے بڑا انقلاب لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آدمیوں کی ایسی تربیت کی کہ پتھروں کو تراش کر ہیرے بنا دیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تشریف رکھتے تھے صحابہ کے ساتھ لائٹ موڈ میں آگے ساتھیوں سے پوچھنے لگے ایک آدمی سے پوچھا کہ تمہاری کوئی خواہش ہے تو بتاؤ کوئی تمنا کرو ایک آدمی نے کہا کہ یہ کمرہ جس میں ہم بیٹھے ہیں اگر سارا سونے سے بھرا ہوا ہو تو میں شام سے پہلے اللہ کی راہ میں دے دوں جوس نے نے کہا کہ اگر میرے پاس اہد پہاڑ جتنا سونا ہو تو میں شام تک اللہ کی راہ میں دے دوں اس طرح لوگوں نے مختلف باتیں کی خوش ہوئے خوش ہوئے کہ لوگ اچھا سوچتے ہیں اور خموش ہوگئے ایک آدمی نے کہا امیر وہ میری نام سے آپ نے تمہاری تمنا پوچھ نہیں آپ نے ہی نہیں بتائی آپ کی تمنا کیا ہے کہنے لگے میری تمنا کیا ہے میری تمنا یہ ہے کہ یہ کمرہ جو ہے یہ خالد بن ولید اور امین الامت عبیدہ بن جرہ جیسے لوگوں سے بھرا ہوا ہو اور میں ان کو اللہ کی راہ میں نکالوں بیس سال سے کمر سے میں دو سال کے قریب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارہ سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت چھ سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اولین کے جہاں شور شویرہ نہیں ہوئی وہ آپ کیجئے گئی اٹھارہ ساڑھے اٹھارہ سال کا عرصہ بنتا ہے ساڑھے اٹھارہ سال میں وقت کی دو سپر پاورز ان کے قدموں میں تھی کوئی شک ہے اس بات میں نہیں کیا تاکتی ان کے پاس غلبہ کہاں سے آیا روج کیسے آیا وقت کی دو سپر پاورز ساڑھے اٹھارہ سال میں ان کے قدموں میں تھی کیوں جی اٹھارہ سال میں ان کے قدموں میں تھی کیوں یہ اکسیجن بمپ چلایا تھا انہوں نے نہیں قوت کا راز کیا تھا وہ آدمی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیار کیا تھے اللہ تعالیٰ کی نسرت سے اور اس کی رہنمائی میں اور رہنمائی کیا تھی وَيُوَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَوَلْحِقْمَ وَيُوزَقِّيَ بادشاہی کی اور سلطنت کی طاقت تو بالکل داہی میں مل گئی تھی حضرت عزب طالب کی موجودگی میں قریش نے آکے کہا تھا کہ یہ سردار کہتے ہو تو بنا لیتے ہیں پیسے مانگتے ہو تو دے دیتے ہیں کوئی حسین عورت مانگتے ہو مطلب ہے یہ اقتدار پتری پیش نظر نہیں تھا وہ آپ انقلاب لائے اور اس انقلاب کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا ہمارے ہاں ملک کے نامور ایکانومسٹ بیٹھے ہیں حضرت عمر بن عبدالدی کے زمانے میں اب چیزیں ثابت ہو گئی ہیں عربی کتابوں میں دو گورنروں کے خط چھپ گئے جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس زکاة لینے والا کوئی نہیں ہے زکاة کا ہم کیا سے خرچ مصرف کیا کرے تو وہ غلبہ تھا اس نور کا امتداد آپ کو ایک ہزار سال تک لے گیا پھر ہم نے وہ افراد میں ارز کر رہا تھا کہ زوال کیوں ہیں ٹھیک ہے زوال کے اسباب کئی ہو سکتے ہیں میں صرف عمل امراض کی بات کر رہا ہوں یعنی دو باتیں جو بنیادی ہیں یا سب سے زیادہ بڑی وجہ ہے تو وہ افراد پیدا کرنا بند کر دی ہے ہمارے سسٹم نے جو ایک جامع اور متوازن شخصیت رکھتے تھے جو صحابہ کی تیرے رات کو مسلح پر ہوتے تھے اور دن کو گھوڑے کی پیٹ پر وہ لوگ وہ لوگ پیدا ہونے بند ہو گئے باصلاحیت لوگ پیدا ہونے بند ہو گئے تو آپ کو زوال نہیں آ لیا دوسری وعدہ تھی کہ آپ کا حریف اٹھڑا ہوا وہ آپ کا جو دشمن تھا وہ اس لئے پہلے اس نے اس لئے بھی جنگوں میں آپ کو ہرانے کی کوشش کی وہ نہیں ہو سکا تو اب وہ طاقتور ہو گیا اب وہ کیوں طاقتور ہو گیا وہ ہم اس بات کو چھوڑتے ہیں اس نے عربوں اور ترکوں کو لڑایا اور ہماری گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا دے کر اس نے ہمیں زوال کی گہرائیوں میں پھینک دیا ہم نے اٹھنے کی کیا کوشش کی بہت سر طور پر بتاتا ہوں کہ ایک کوشش جو حسن البنہ نے فور نہیں شروع کر دی چیز کی دھائی میں کہ انہوں نے یہ سمجھا یا اس طرح کے بہت سے لوگوں نے اس وقت یہ لوگ سمجھا تھا کہ ہماری زوال کا ایک بڑا سبب یہ ہے اس لئے ایک عثمانی سلطنت جو تھی اس کی خلافت انیس سو چوبیس میں ختم ہو گئی تھی آج ہم بیس تو تہیس کے دسمبر میں ایک صدی ہو گئی اس صدی ہی کے حوالے سے ہم جاہزہ لے رہے ہیں کہ ہمارا ہم کیوں نہیں اٹھ سکے تو ہم نے اس میں جو اٹھنے کی کوششیں کی اس میں یہ تھا کہ انہوں نے ایک سیاسی جد و جہد شروع کی اس طرح کی سیاسی جد و جہد جو پہلے ہمارے وہاں نہیں تھی اس کا وجود نہیں تھا ہمارے اجماعات سلامی نے اور دوسرے ملکوں میں بہت سے ملکوں میں یہ جدید سیاسی تاریخیں جو ہیں جدید دینی سیاسی تاریخیں شروع ہوئیں جنہوں نے بہت اچھا کام کیا میں ان کی خوبیوں گنوانے کے لیے میرے پاس اس وقت نہیں ہے صرف کمزوری کی طرف ایک اشارہ کر گیا گوڑ جوں گا اس ایک صدی میں ان جدید دینی تاریخوں نے جہاں جہاں بھی کام کیا کیا کسی جگہ انہیں کامیابی ہوئی کسی ایک ملک کا نام دیجئے یا جہاں وہ کامیاب ہو بھی گئے تھے مثلاں مصر میں الجزائر میں فلسطین میں تو کیا وہ نے حکومت کرنے دی گئی نہیں تو کسی ملک میں اسلامی انقلاب ان جدید سیاسی دینی کوششوں کی وجہ سے نہیں آسکا اس کا سبب کیا ہے اس کا سبب اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ صرف سیاسی جیسے ابھی متسرشی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم ایک چیز کو نہ پکڑے صرف اوپر سے پکڑیں گے نیچے کو جھوڑ دے گے پھر بھی کام خراب ہے نیچے سے پکڑیں گے اوپر سے جھوڑ دے گے پھر بھی کام خراب ہے تو انہوں نے اوپر سے پکڑنے کی کوشش کی کہ سیاسی تبدیلی آ جائے معاف کیجئے گا فرد کو بدلے بغیر معاشرے اور ریاست میں تبدیلی نہیں آ سکتی آ ہی نہیں سکتی یہ عقل کے خلاف ہے یہ منطق کے خلاف ہے کہ آپ فرد کو نہ بدلیں اور چاہیں کہ معاشرہ بدل جائے اور ریاست بدل جائے ریاست اسلامی ہو جائے نہیں ہو سکتی اور نہیں ہوئی لیکن لوگ نہیں سوچتے ہم انہیں درخواست کرتے ہیں کہ وہ سوچے کہ ایک کام کے ذریعے سے اگر آپ کو مقصد حاصل نہیں ہوا تو ذریعہ تو بدلا جا سکتا ہے حکمت عملی پر تو کو تو ریوائز کیا جا سکتا ہے کچھ دوسرے دوستوں نے سوچا کہ ہم اس تعمار کو چیلنج نہیں کر سکتے تو اس کے اندر رہتے ہوئے اجتماعی تبدیلی کی بجائے فرد کو تھوڑا سا بدلنے کی کوشش کریں اس کا بہت بڑا مظہر ہے آپ کے حد تبلیغی جماعت اور دینی مدارس ان لوگوں نے اجتماعی اور ریاستی زندگی سے صرف نظر کیا اور افراد کو بنیادی دینی چیزوں پر رکھنے کی کوشش کی محافظ کیجئے کہ اس کا نتیجہ بھی پوری طرح نہیں نکل سکتا ہی نہیں تھا اس لیے کہ اگر معاشرے اور ریاست کو بدلنا آپ کے پیش نظر ہی نہیں تو تبدیلی کیسے ہائی چنانچہ مدارس جو ہے وہ ایسے افراد پیدا ہی نہیں کر رہے جو ریاست چلا سکے جو اسلامی ریاست چلا سکے دینی مدارس ایسے افراد پیدا ہی نہیں کر رہے یہی آل تبلیغی جماعت کا بہت اچھی بات ہے کلمہ سیدھا کرا دیا نمازی بنا دیا پگڑی اور سلوار کمیز پینا دی دیندار بنا دیا بہت اچھی بات ہے تعریف کرتے لیکن کیا دین اتنا ہی ہے اس سے آگے کوئی چیز کوئی کام نہیں کرنا ہے معاف کیجئے گا یہ یہ بات اکلمہ نہیں آ دی جو دین ہم نے سمجھا ہے اس میں یہ بات نہیں آ دی دین تو پورے کا پورا ہے وہ دھلوفی سلم کاف تو آگے آنا چاہیے کیا ہمارے ہاں جو لوگ تذکیہ نفس کے لیے تصفوف کے نام پر جد و جہد کر رہے ہیں اس طرح کا آدمی پیدا کر رہے ہیں جس طرح نبی کریم سلم نے تیار کیے تھے معاف کیجئے گا وہ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں ان کو تو نوڈ اور ووڈ کی ضرورت ہے انگریزوں کی دیگوی جاگیرے ہیں جو ہماری خانکاہوں کے وہ کیا کہتا اکبال میں مجاور رہ گئے اور اس کے بعد آخری جو ہمارا گروہ ہے جو دین کے لب مردارے کے لیے کام کر رہا ہے وہ ہمارا جہدی دوستوں کا گروہ ہے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ آج کی ریاست میں میں نہیں سمجھتا کہ شریفتہ نظر سے کسی خروج کی اجازت ہو سکتی ہے وجہ اس کی کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کے لیے دعوت کا میدان کھلا ہے جب آپ کے پاس لوگوں کو بدلنے کی اجازت موجود ہے کسی نے آپ کا ہاتھ نہیں پکڑا کہ آپ لوگوں کو اچھا مسلمان نہ بنائیں لوگوں کو دین کا صحیح صور نہ دیں اور ان کو اچھا مسلمان بنانے کے لیے اپنا ہم خیال بنانے کے لیے جد و جہد نہ کریں یہ کسی نے نہیں کیا آپ کا کوئی ہاتھ رکنے والا نہیں ہے لہٰذا آپ کو اس مسلح جد و جہد کی ضرورت نہیں ہے دوسری بات یہ ہے میں نے دیکھا آپ نے دیکھا کہ جو لوگ مسلح جد و جہد کے میدان میں اترے وہ غیر مسلم بین الاقوامی قوتوں کے ہاتھ میں پڑ گئے ہنری کلنٹن آپ کے روس کے صدر پیوٹن برطانیہ کے وزیر اعظم سب نے تسلیم کیا کہ دائش ہم نے بنائی تھی اخواری بیانات موجود ہیں آل قادہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ نائن الیون میں ان کے لوگ ملاوث تھے اختلافی بات ہے بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ ہے اور ٹی ٹی پی کو آپ دیکھی رہے ہیں بھارت پیچھے ہے امریکہ پیچھے یہ آپ اوپن سی کرٹر ساری ساری دنیا جانتی تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس وقت جو دینی محاذ پر جتنی تحریکیں سرگرم ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا انہوں نے کام کیا ہے اور اس کے اچھے نتائج بھی نکلے میں کہا کرتا ہوں یہ جملہ کہ آج ہمارے مسلم پاکستان میں جتنی دینی لحاظ سے رونک ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے مساجد اور مدارس ہے اگر یہ لوگ نہ ہوتے اقوال کی مجلس میں کسی آدمی نے یہ کہا یہ مولوی مسیطر کیا کرتے اقوال لکھا خبردار ان لوگوں کو برا نہ کہو ان کو کمزور نہ کہو یہ لوگ نہ ہوتے تو ہندوستان ندلوس بن جاتا اس لئے ہم علماء کی بے قدری نہیں کرتے ہم ان کو غلط نہیں کہہ رہے ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب جی ایک میل جانا تھا ابھی ڈیڑھ فرلانگی چلے ہو اور اس سپیڈ سے آپ وہاں نہیں پہنچ سکتے تو کچھ اور سوچو اور کیا سوچو اس پہ بگفتو لمبی ہو جائے گی میں سمیٹتا ہوں میں کہتا ہوں یہ جو جن کمزوریوں کی ہم نے نشاندہی کر لی ہے اگر ہم ان کمزوریوں ہی پر قابو پانے کا سوچ لیں ان کمزوریوں ہوں ان کمزوریوں پر قابو پانے کا سوچ لیں ایک تحریک چل پڑے کہ ہمیں یہ کمزوریاں دور کرنی ہیں اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا حضرت امام مالک کا کول کہ جس طرح پہلے زمانے میں تبدیلی آئی تھی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ذریعے تبدیلیاں اپلائے تھے اسی طرح کی جب تک اخلاقی قوت کی تبدیلی آدمی کو بدلنے کی تبدیلی نہیں آتی ٹھیک معاشر کی تبدیلی مطلوب ہے ریاست میں تبدیلی مطلوب ہے لیکن اس کی ابتدا یا بنیاد فرد کی تبدیلی لہذا جو جو کمزوریاں ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے ان کو دور کرنے کے لیے بھی کچھ تاریخ چل پڑے تو مفید ہے